اسلام علیکم میرا نام احساس اور اومیز آپ سے لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے اندر میں بات کروں گا کچھ ایسے سائنس کے بارے میں کچھ ایسے سمٹمز کے بارے میں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو ریلائز ہو گئے یا آپ لوگ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی کیٹ کو یہ پروبلم ہے یا آپ کی کیٹ اس پروبلم کے وجہ سے اس میں یہ سائن شو ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کی کیٹ بیمار ہے یا اس کو وائرل ریزیز ہے یا اس کو کوئی اور پروبلم ہے اس میں کیا کیا سائن ہوں گے تو ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت زیادہ آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں گا زیادہ مشکل ورز نہیں اس کروں گا جو کہ آپ لوگ کو سمجھ آجیں اور ویڈیو کے انتے کے لازمی دیکھ لیجئے گا آپ لوگ کو بہت زیادہ انفرومیشن ملنے والی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کر دوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دوبار لیں آپ لوگ کو پتا کہ آپ لوگ کی بلیوں کے لیے اور آپ لوگ کے سانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس طرح سپورٹ کی جو ویڈیو پر زیادہ لائک کر لیں ویڈیو کی طرف چلے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ یہ بتانا چاہوں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی کیٹ وومٹ کر رہی ہے یا ڈائریا کر رہی ہے تو وہ بیمار ہوئے ہیں اس کو کوئی بہت بڑی پروبلم ہو شروع میں میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو نورمل ہے اس میں زیادہ پینک کرنے والی چیز نہیں ہوتی سب سے پہلے اگر آپ کی کیٹ وومٹنگ کرتی ہے اور اس کے ہیر بول اس کے جو بال ہیں وہ نکلاتے ہیں یا مہینے میں ایک سے دو دفع ہیں تو اسے تین دفعہ وومٹنگ کر دیتی ہے لیکن وہ کھانا کھا رہی ہے اس کنڈیشن کے اوپر تو اس کو زیادہ پروبلم نہیں ہونے والی نورملی کیٹ اس طرح کرتی ہے یا آپ کی کیٹ کو ڈائیڈیا ہو گیا اب ڈائیڈیا کیوں ہو گیا آپ نے اگر ڈائیڈ چینج کر دیا اس کی یا آپ نے اس کو زیادہ کھلا دیا ہے اور فیڈنگ کروا دیا ہے یا اس طرح کے کسی ریزن کے وجہ سے اس کو ڈائیڈیا ہو گیا ہے لیکن وہ کھانا کھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس کو ڈائیڈیا ہی ہے اس کو کوئی اور پروبلم کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہوا تو یہاں پہ اگر ہم خطرناک قسم کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا میری کیٹ کو فیور ہو گیا ڈائیڈیا ہے یا وومیٹنگ ہے تو اس کا علاج جو اس کو صرف یہی پروبلم ہے کہ اس کو فیور ایسا نہیں ہوتا زیادہ تر زیادہ تر کسی بڑی پروبلم کی وجہ سے ہی چھوٹے چھوٹے پروبلم کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے بات کرنے سب سے خطرناک بیماریاں آتی ہیں وہ کہ وائرل انفیکشنز کی وائرل انفیکشنز میں سب سے بہلے سٹریج ہوتی ہے کیلسی وائرس جو کہ کیٹنز میں بہت زیادہ نورمل ہے کیٹس میں بھی نورمل ہے جو ایک سال سے کم کی ہوتی ہیں سب سے بہلے سائنون میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ان میں موہ میں چھالے بن جاتے ہیں اور کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں کانوں سے بھی ان کے ڈیشہ آنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا آپ کہہ لیں کہ ڈائریا شروع ہو جاتا ہے اور وومیٹنگ یہ پانچ چھے ایسے علامات ہیں جو کہ کیلسی وائرس کی طرف لے کر جاتی ہیں لیکن اگر یہ سب علامات مل جائیں اس کی بلرڈ آنے لگ جائے اس کی وومیٹ میں سے یا اس کی لوز موشن میں سے بلرڈ آنے لگ جائے اس کو بہت زیادہ آنکھوں سے ڈسٹارج ہونے لگ جائے کانوں سے ڈسٹارج ہونے لگ جائے تو یہ نشانیاں چلے جاتی ہیں پہلنک وینیا کی طرف پہلنک وینیا سب سے خطرناک وائرس ہے کیرس کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں پہلے بھی اس بارے میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر پھر اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کی کیٹ کو کڈنی لیور کی پروبلم ہے تو اس میں کیا سائن شو کرتی ہے نورملی ہر پروبلم کے اندر کیٹ کو فیور نورملی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی فیور ہوتا ہے اس کو اور ویک ہونا شروع ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتی ہے کھانے کو مونے لگاتی اور کیٹ اپنی ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ پانی پینا شروع کر دیتی ہے ایسا نورملی لیور کیڈنی کی پروبلم کے اندر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی چیز ایڈجسٹ ہوتی ہے جو کہ یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہے جس کے اندر کیٹ کو بہت زور لگانا بڑتا ہے یورین کرنے کے لیے یورین اس کا ہوتا ہے اس کے نقصر بلڈ آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ ییلو ہوتا ہے اور کیٹ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے خاص طور پر میل کیٹ میں یہ پرولم آتی ہے اس کے علاوہ کیٹ جو ہے وہ لیٹر بوکس بھی اس کا نہ چھوڑ دیتی ہے اور بہت زیادہ سٹریس میں آتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتی ہے یہ سارے سائن بھی یورینی ٹریکٹ انفیکشن کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم لاست میں بات کریں اگر آپ کی کیٹ کو نہ وومیٹنگ ہے نہ ہی اس کو ڈائریا ہے صرف اس نے کھانا چھوڑ دی ہے اگر تو وہ وومیٹنگ دو سے تین دن چار دن ہوگے اس نے کھانا چھوڑ دیا نہ اس سے وومیٹنگ ہوئی ہے نہ اس کو کوئی پروبلم اس طرح کے سائنش ہو رہے ہیں کہ اس سے پر وائلین افیکشن ہے یا کٹنی لیور کی پروبلم تو اسے سٹریس ہو سکتا ہے اب سٹریس کی نمو جو آتی کی وجہ سے ہوتا ہے کیٹ کھانا چھوڑ سکتی ہے تو میرا سب سے بڑا مشورہ آپ لوگ کو یہی ہوگا کہ اگر آپ کی کیٹ کھانا چھوڑ دے یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل کم کر دی ہے کھانا تو ایک منٹ سے پہلے پہلے آپ لوگ ویٹ کے پاس جائیں اسے چیک اپ کروائیں یہ جان لیوہ بھی ہو سکتے کیٹ کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج ہی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تھوڑا سپورٹ دکھائیں ویڈیو کو لائک کرنے ملتے ہیں ایک سوڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ